ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے کاربوریٹر میں اور فیول انجیکٹر میں اور کون سا بیسٹ رہتا ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے اور جگہ جگہ پر سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سینسرز کیا کرتے ہیں فیول ایفیسینسی کی بات کر لیتے ہیں تو فیول ایفیسینسی میں بھی کاربوریٹر کا کم رہتا ہے فیول ایفیسینسی اور فیول آسان ہے ایک چھوٹا سا کاربوریٹر ہوتا ہے اسے دو بولٹ سے کھیج کر کے آپ کہیں بھی لگا سکتے ہو کسی بھی وائک میں اب بات کر رہا ہے کیونکہ پروپر فیول جب انجیکٹر کو نہیں ملے گا تو انجیکٹر خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ جتنی بھی نئی وائک ساری ہیں ان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فیول انجیکٹر ہے آپ نے اسٹارٹ کی تو اس کی ایکسیلیٹر تیج ہی رہتا ہے سلو میں بھی تو وہ تیج جو اس ایکسیلیٹر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو اپنے اس چینل پر میں کچھ جینوین اور انفرومیٹی ویڈیوز ڈالتا ہوں جو کمبائن ہارویسٹر کار ٹریکٹر اور موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ بائک سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو دیکھئے دو طرح کی بائکس اب جو لیٹیسٹ آ رہی ہیں دو طرح کی بائکس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی ایک تو جن میں جو کاربوریٹر سسٹم ہوتا ہے جو کاربوریٹر لگا ہوا ہوتا ہے اور اب جو بائکس زیادہ تھر آ رہی ہیں وہ بداوٹ کاربوریٹر آ رہی ہیں ان کے اندر فیول انجیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے تو آج یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے کاربوریٹر میں اور فیول انجیکٹر میں اور کون سا بیسٹ رہتا ہے آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم تو دیکھئے سب سے پہلے میں بتا دوں ایک انٹروڈکشن ٹائپ کا کہ کاربوریٹر اور فیول انجیکٹر ہوتا کیا ہے تو دیکھئے بیسیکلی کاربوریٹر اور فیول انجیکٹر کیا ہوتا ہے کہ کاربوریٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ جو فیول ہوتا ہے اور اس کا air جو ہوتی ہے اس کا جو مکشر ہوتا ہے اسے کمبشن چیمبر میں کاربولیٹر بھیجتا ہے مکس کر گئے air کو اور فیول کو تو مکس کر کے وہ کاربولیٹر میں بھیجتا تو کمبشن چیمبر میں پلگ اپنا سپارک پلگ سے اس میں کرنٹ لگ کے جو ہے فیول کمبشن ہوتا ہے اس میں وہ جلتا ہے جس سے کی پسٹن اوپر نیچے ہوتی ہے تو یہ تو کاربولیٹر کا کام ہے پلس اب فیول انجکٹر پر آ جاتے ہیں جو اب لیٹس بائیکس میں آ رہا ہے تو اس میں بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے وہ صرف فیول کو بھیجتا ہے فیول انجکٹر کا کام کیا ہوتا ہے وہ air کو مکس نہیں کرتا ہے فیول کے ساتھ وہ صرف فیول کو پریشر کر کے اس میں بھیجتا ہے اور اس میں جو air مکس ہوتی ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے فیول انجکٹر جب فہار چھوڑ دیتا ہے تب اس میں air مکس ہوتی ہے تو بیسیکلی دونوں کا ڈیفرنس یہی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں کافی انتر ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے جو ڈیفرنس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو کاربوریٹر ہوتا ہے وہ مکینیکلی کام کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تھرورٹل بالپ سے وہ مکینیکلی کام کرتا ہے آپ جب ایکسیڈیٹر دوگے تب وہ اس کے اندر مکینیکلی وہ اٹھتا ہے تب air اور فیول کا مکسٹر اس کے اندر جاتا ہے جب کیا جو فیول انجکٹر ہوتا ہے وہ مکینیکلی کام نہیں کرتا ہے وہ اس کے اندر ایک بائک کے اندر ECU لگا ہوا ہوتا ہے electronic control unit ہوتا ہے جو اس کام کو پورے کو کرتا ہے تو اس میں ایک سرکٹ ہوتا ہے جس پہ وہ جپ لگی ہوئی ہوتی ہیں بہت ساری اور جو ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے اور جگہ جگہ پر سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سینسرز کیا کرتے ہیں انفرمیشن ECU کو بھیجتے ہیں ECU ساری انفرمیشن کلیکٹ کرتا ہے تب انجکٹر کو بھیجتا ہے تو سینسرز جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بائک پر لوڈ کتنا ہے کرینک شافٹ کی کیا پوزیشن ہے پسٹن کی کیا پوزیشن ہے پلس ٹیمپریچر کتنا ہے انجن کا تو یہ یہاں پر سینسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ساری انفرمیشن ECU کو دیتے ہیں جب ECU پھر اپنے حساب سے انجکٹر کو سٹارٹ کرتا ہے تو ایک تو بیسک ڈیفرینس ان کا یہ ہے پھر پرفارمنس کی بات کل لیتے ہیں پرفارمنس کس کے کیا ہے تو پرفارمنس جو کاربولیٹر کی ہے وہ کاربولیٹر کی پرفارمنس کم ہے فیول انجکٹر جو ہوتا ہے FI اس کی پرفارمنس زیادہ ہوتی ہے اب زیادہ کیسے رہتی ہے اس کا میں ریزن بتا دوں آپ کو کاربولیٹر کا ایکچول میں ہوتا کیا ہے کہ کاربولیٹر جو ہے ایک فکس ایماؤنٹ میں مکچر جو فیول کا مکچر اور ایئر کا مکچر ہے وہ فکس ایماؤنٹ میں پسٹن تک نہیں پچھاتا کبھی کا وار زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم بھی ہو جاتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہائی ایکسیلیریشن پر بائک یا وہ کچھ ہوتی ہے تو پروپر فیول مکچر نہ جانے کی وجہ سے کبھی کا وار کمبشن اچھے سے نہیں ہو پاتا انورنڈ گیسز بھی اس میں رہ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک پکپ جو گاڑی کا ہے یا جو ٹاپ سپیڈ ہے اس پر فرق آتا ہے جبکہ فیول انجیکٹر کے اندر ایسا نہیں ہے اس میں پروپر مکچر ہوتا ہے اور پروپر طریقے سے ہی سب جاتا ہے جتنا اسے چاہیے اتنا ہی فیول اس کے اندر جاتا ہے تو پروپر کمبشن ہوتا ہے اور پروپر انوانٹڈ گیسز نہیں بنتی جس کی وجہ سے ٹارک بہت زیادہ آتا ہے اور پرفارمنس بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ان دونوں میں ہے پھر فیول ایفیسینسی کی بات کر لیتے ہیں تو فیول ایفیسینسی میں بھی کاربولیٹر کا کم رہتا ہے فیول ایفیسینسی اور فیول انجیکٹر کی جاتا رہتی ہے وہ کیوں رہتی ہے کیونکہ کاربولیٹر کے اندر جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ جو انوانٹڈ گیسز ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے جاتا ہے اس لیے اس کی فیول ایفیسینسی تھوڑی بڑھ جاتی ہے پھر اب بات کر لیتے ہیں مینٹیننس ان ریپیئر کی تو دیکھیں مینٹیننس ان ریپیئر جو ہے وہ کاربولیٹر کا آسان ہے اور فیول انجیکٹر کا بہت ٹف ہے تو کیونکہ آسان کیوں ہے کیونکہ یہ میکینیکل ہی ہے اس کے اندر اتنا زیادہ سسٹم نہیں ہے اس کو چاہیں تو آپ آرام سے آسانی سے میکینیک کے ثروع آپ کرا سکتے ہو سہی لیکن فیول انجیکٹر میں اگر ایک بار دکت آ جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چپس ہوتی ہیں سرکیٹ ہوتے ہیں سینسرز ہوتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ ٹیپیکل ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ریپیئر کرنا تو کبھی کبھار جنرل میکینیک کو پتہ نہیں لگتی چیز کے اس کے اندر کیا چیز خراب ہوئی ہوگی کیونکہ اس میں چپس ہیں چپس کو ہر ایک میکینیک نہیں جانتا تو جس کی وجہ سے دکت آ جاتی ہے اور جب وہ چینج کیا جاتا ہے تو وہ پورا ہی سسٹم چینج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی کوسٹلی بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کا ڈی میریٹ ہے فیول انجیکٹر جو مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے معاملے میں فیول انجیکٹر بہت کوسٹلی ہے اب بات کر لیتے ہیں کول سٹارٹ میں اگر تھنڈ کا ٹائم ہے اور آپ سٹارٹ کر رہے ہیں بائیک کو تو جو کاربوریٹر ہوتا ہے اس میں دکت آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کاربوریٹر والی بائیک میں اگر آپ صبح صبح سٹارٹ کریں گے تو بہت پروبلم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کافی دیر میں جب انجین گرم ہو جاتا ہے تب ہی وہ چلنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے ورنہ تو وہ نہیں چلتی سٹارٹ ہے صحیح سے ایکسیلیٹر نہیں پکڑے گی جبکہ فیول انجیکٹر والی بائیک جو ہیں ان میں یہ پروبلم دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ ان میں پروپر طریقے سے سب جتنا جا رہا ہوتا اسے انجین کی اس سے مطلب نہیں ہوتا اسے ایک پروپر سپیڈ ملتی ہے اور اس میں یہ پروبلم دیکھنے کو نہیں ملتی یہ کاربوریٹر کی طرح کہ آپ کو گرم کرنی پڑ لیے بائیک یا کچھ بھی آپ ایک دم سٹارٹ کر کے کوئی آپ کہیں بھی جا سکتے ہو پھر اب بات کر لیتے ہیں انسٹالیشن کی تو دیکھ یہ انسٹالیشن کے معاملے میں یہ کاربوریٹر بہت آسان ہے فیول انجیکٹر تھوڑا ٹف ہے لگا سکتے ہو کسی بھی بائیک میں اب بات کر لیتے ہیں پولیوشن کی پروڈوشن کی بات کر لیتے ہیں کہ کیا کاربوریٹر سے اور فیول انجیکٹر میں کیا انتر ہوتا ہے تو دیکھ یہ کاربوریٹر جو ہے وہ پولیوشن کرتا ہے فیول انجیکٹر کے مقابلے کیوں کیوں کی دیکھ یہ کاربوریٹر میں ایک پروپر مکچر نہیں جا پاتا کبھی کبھی انورنڈ گیسز بھی اس میں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پولیوشن ہوتا ہے جبکہ فیول انجیکٹر جو ہے اس میں ایک پروپر طریقے سے فیول کا مکشر جا رہا ہے تو کیا ہوگا کہ انمنٹ گیسز وہاں نہیں ہوتی اور جسے کی پولوشن نہیں ہوتا تو فیول انجیکٹر پولوشن نہیں کرتا کاربولیٹر کر دیتا ہے اب کوسٹ کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے نئی بائیک جب آپ خریدیں گے تو کاربولیٹر والی بائیک آپ کو سستی پڑے گی جبکہ فیول انجیکٹر والی بائیک آپ کو دس پندر آزار روپے مہنگی ہی پڑھنی ہے اور اب مینٹیننس کی اگر بات کریں تو کاربولیٹر کا مینٹیننس کم ہے فیول انجیکٹر کا مینٹیننس زیادہ ہے اس کی کوسٹ زیادہ ہے مینٹیننس کی پھر ایک چیز آتی ہے کہ کاربولیٹر والی بائیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر 20-30 روپے کا تیل بھی ڈالوالیں گے اگر تھوڑا سا تیل بھی اگر آپ ڈالوالیں گے کاربولیٹر والی بائیک میں تو وہ چلتی رہے گی کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن فیول انجیکٹر والی بائیک میں کیا ہوتا ہے جو کمپنی ریکممنٹ کرتی ہے وہ آپ کو 20-30 لیٹر آپ کی ٹینک میں ہونا چاہیے بائیک میں آپ 20-30 روپے کے تیل سے اس کو نہیں چلا سکتے چل جائے گی ڈالوالیں گے چل تو جائے گی لیکن کمپنی یہ کہتی ہے کہ اس سے پرابلم آنے کا ڈر ہے کیونکہ پرابر فیول جب انجیکٹر کو نہیں ملے گا تو انجیکٹر خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ آج کل کے دور میں مطلب جیسے کچھ ہوتا ہے نا کہ سٹوڈینٹ لائف میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹری لوگ جب سٹوڈینٹ ہوتے ہیں تو 20-30 روپے کا ڈال آگے کوئی مانگ کر کے لے گیا بائیک تو کیا ہوتا ہے کہ 20 روپے کا ڈالوا دیا تیل یہ سب چیز نہیں چلے گی اس میں اس میں کیا ہے کہ آپ کو پروپر 2-3 لیٹر تیل اس میں رکھنا پڑے گا تو یہ چیز بھی کوسٹلی ہے اگر کوسٹ میں دیکھا جائے تو یہ کوسٹ میں ہی آتا ہے یہ آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے اب اس کے لائف سپین کی بات کر لیتے ہیں تو لائف سپین میں دیکھئے کاربوریٹر کا لائف سپین جادہ ہوتا ہے جبکہ فیول انجیکٹر کا لائف سپین کم ہے کیونکہ فیول انجیکٹر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے الیکٹرونک سرکٹ ہے اس کے اندر کبھی بھی وہ خراب ہو سکتا ہے تو اس کی لائف کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لیکن کاربوریٹر کی لائف کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں میکینکلی ہے اس میں ایسا کچھ خراب کرنے والا کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس میں کوئی دکت والی ایسی بات نہیں ہے اس کا لائف سپین جادہ ہوتا ہے اس کا فیول انجیکٹر کا کم ہوتا ہے تو کلمل اگر کہ یہ ہے کہ ابھی تو فیلحال آپ کے پاس اپشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی کاربوریٹر کی بائک بھی آ رہی ہیں اور فیول انجیکٹر کی بھی آ رہی ہیں تو ابھی تو آپ کو جو فائدا رہے گا وہ کاربوریٹر والی بائک لینے میں فائدہ ہے ابھی آپ کے پاس option ہے لیکن in future in future جو ہے آپ کو فیول انجیکٹر پہ ہی جانا ہے کیونکہ اب mostly فیول انجیکٹر ہی لگے ہوئے بائک آپ کو ملیں گی تو ابھی اگر آپ کے پاس جیدہ پیسہ ہے تو آپ فیول انجیکٹر پہ جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فیول انجیکٹر لیکن اگر کاربولیٹر کا اپشن ہے تو آپ کاربولیٹر پہ چلے جائیں تو یہ بیسٹ رہے گا کیونکہ کاربولیٹر ابھی صحیح چیز ہے فیول انجیکٹر پہ اگر وہ تو پھر ان فیوچر تو آپ کو فیول انجیکٹر پہ ہی رہنا ہے تو موسٹلی بائک کے اندر فیول انجیکٹر ہی آئے گا پھر ایک چیز ہو رہا ہوتی ہے چلاتے ہیں لیکوٹ کولڈ انجین تو بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ تر تو ائر کولڈ انجین ہی ہوتے ہیں جن کے اندر ہوا سے انجین تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اندر فیول انجیکٹر والی گاڑی کے اندر یہ دکت آتی ہے کہ اس میں جو ہے ہیٹنگ کا ایشو آتا ہے ہیٹنگ کا ایشو کیوں آتا ہے کیونکہ کاربولیٹر والی بائک میں آپ کاربولیٹر سے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے جو سلو میں آپ ایکسیلیٹر چھوڑ دیتے ہو کھڑی اسٹارٹ کر کے تو اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے تھروٹل کی وہ سلو میں تو وہ ایک آپ اس سے سیٹ کر سکتے ہو پیس سے کم برتی کر سکتے ہو کم سپیڈ کر دوگے تو انجین کی سپیڈ کم ہو جائے گی جب کیا فیول انجیکٹر کے ساتھ ایسا نہیں ہے آپ جتنی بھی نئی بائک سارے ہیں ان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فیول انجیکٹر ہے آپ نے اسٹارٹ کی تو آپ کے انجین میں ہیٹنگ ایشو آئے گا انجین گرم ہوگا کیونکہ انجین کے چکر تیج ہیں تو فیول انجیکٹر کی وجہ سے یہ دکت بھی آ جاتی ہے جبکہ کاربوریٹر والے میں یہ دکت نہیں آتی ہے آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو تو فرنڈز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you bye